مہاراست کے احمد نگر جلے میں ایک دھارمک سبھاک داران سنت رام گری نے پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں آپتی جونکٹ پڑی کر پورے مسلم سماج کی بھابناؤں کو آہد کیا تھا پورے دیش میں اسلام دھرم کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غوستاکی کرنے والے رام گری سنت کے خلاف مسلم سمدائے کے لوگوں نے ویرود پردارشن کیا ہے مہاراست کے احمد نگر جلے میں ایک دھارمک سبھاک داران سنت رام گری نے پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں بیان دیا تھا غلط بیانی کر مسلم سماج کی بھابناؤں کو ٹھس پہنچائے اور دیش کے محل کو خراب کرنے کی کوشش کی اس غلط بیانی کے مسلم سماج گھور نندہ کر رہا ہے اسی کرمہ کسراوت نگر میں مسلم سماج جنودوارا شانتی پونڈ طریقے سے جلوس کے مادیم سے کسراوت اسڈی ایم کارلہ پہنچ کر مہامہیم راجپتی پردان منطری نریندر مودی آمید شاہ گرہ منطری کے نام گیاپن نائب تحصیل دار کو دیا اگر کیجامہ مسدد امام نائم اختر نے بتایا کہ اسلام شانتی پریہ مذہب ہے اور ایسی بیان بازی سے راج اکتہ کا ماحول بنتا ہے اور دیش میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے ایسے سند گستاخوں پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے شہر صدر رئیس کوریشی نے نائب تحصیل دار کو افغد کر آئے کہ دہار میں گبھابناؤں ڈیس پہنچانے والوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے اس لیے کسی بھی سماج کا ہوس پر کڑی کاروائی ضروری ہے کسراوت شہر کے سیکڑوں مسلم سمدائے کے لوگ تحصیل پریسر میں اپستت رہے ساتھ ہی مسلم سماج جنہ دورا کولکاتا میں دیش کی بیٹی کے ساتھ بلتکار کے گھٹنا ہوئی تھی آروپیوں پر کھٹھوڑ سے کھٹھوڑ کا روائی کر پیڑتا کو اس ساتھ دلانے کی مانگ کو لے کر گیاپن دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے دو گیاپن سوپا ہے ایک ہندوستان کی بیٹی کے لیے جس کا بلتکار کولکتا کے ہسپٹل میں ہوا اور دوسرا گیاپن پروفیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس پاکھنڈی نے مستاخی کی ہے اس کے لیے سوپا گیا ہے المختصر یہ کہنا چاہوں گا گیاپن دینے کا ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پاکھنڈی ٹی بی کے اوپر بیٹھ کر یا کسی انہیں جگہ بیٹھ کر ہمارے نبی کی شان میں اگر گستاخی کرے گا تو اسی طریقے سے جلوس نبی کے چاہنے والوں کا آئے گا اور اس کے خلاف کاروائی کی مانگ کرے گا کیونکہ ہمارا ہمارا جو ہوگے ہمیں برداشت ہے لیکن اگر ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تو بس اسی لیے ہم لوگ یہاں پر ہی کھٹا ہوئے تاکہ اس پاکھنڈی کے لیے کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اسے اریشٹ کیا جائے اسے یہاں تک کہ میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو اسے فانسی پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی خستاخی ہمارے نبی کی شان میں نہ کرے اور مسلم سماج کے دل سے نہ کھیلے اس سے پہلے تم میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارا نگر کسراوت ہے امن سکون چون چین کا پیغام والا دعام ہے کنگا جمنا تہجیب والا دعام ہے ہمارے سماج کے لوگ یا ہندو سماج کے لوگ آنے والے کوئی بھی تیوار جو تیوار ہوتے ہیں وہ چاہے عید ہو چاہے دسیرہ اور آج اسی کے لیے پورے مسلم سمودھ آئے نے عیدہ مجیس اپنے جلوس کی شروعات کی اور پوری خاموسی کے ساتھ پوری خاموسی کے ساتھ ہم ایس ڈی ایم کا رہلے آئے ہم نے یہاں پر دو گیاپنس ہوتے ہیں ایک جو کلکتہ کی بیٹھی کے ساتھ پر رہوار ہوا ہے نندنی گھٹنا ہے اس کے سمجھ میں دوسرا ہمارے نبی کی شان میں گھٹا کی کرنے والے ایک پاکھنڈی مہاراج مہاراج کہلانے کا لائق نہیں ہے مہاراج لوگ ایسے نہیں ہوتے مہاراج لوگ امن سکون پیغام کا چین دیتے ہیں ان کی جبان اتنی میٹھی ہوتی ہے اور جو اپنی جوان سے کربی بات بولے وہ مہاراج نہیں ہوسکتے کیا مہاری مانگی ہے اکی بڑی گھٹنا کے مانگ بھی ساسن کی چھپی کیا بتاتی ہے ہاں ساسن کی کہیں نہیں کہیں چھپی کچھ اسارہ تو کر رہی ہے اور اسی کی تیت کا روز کو لے کر کہ آج ہم یہاں مسلم سماج پورا کھٹا ہوا ہے مسلم جانا کھٹا ہوا ہے اگر اس پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے کہ آنے والے سمجھ میں اس سے بڑا اندولان ہوگا ہے انشاءاللہ کسراوست سے جاکر خان کی رپورٹ